جان کرافور کون تھی اور اس نے اپنی زندگی میں کیسے ترقی حاصل کی آج سے کچھ برس پہلے میسوری میں قائش کے ایک کم عمر طالبہ آج کو تکے میں موٹ چھپا اور چھپا کر ہوئے کرتی تھی اس کے رونے کی وجہ تنہائی کا احساس تھا لیکن آج جب وہ گھر سے باہی نکلتی ہے تو اس سے کچھ دیکھنے کے لیے لوگوں کا حاجم لگ جاتا ہے دنیا کے تمام بڑے بڑے ملکوں کے کروڑوں باشندے اس کا نام اور اس کی صورت کو جانتے ہیں آج سے کچھ برس پہلے یہ لگتی سٹیفنز قائج میں اپنی پڑھائی اور یہائش کے اخراجات ادا کرنے کے لیے پہشان رہا کرتی تھی اور وہ اس کے در غریب تھی کہ اسے وقتاں فوقتاں اپنے قائج کے اخراجات ادا کرنے کے لیے چکدہ سے ادھا لینا پڑھتا تھا اگر اسے کوئی دعوت ملتی اس میں شریک نہ ہو سکتی ہے کیونکہ اس کے پاس پہننے کے لیے اچھے کپے نہیں ہوتے تھے اس کی ہم جماعت لڑکیاں اسے پہننے کے لیے کپے دیاں کرتی تھیں وہ ہاری ووڈ میں غالبان سب سے زیادہ خوش لباس خاتون تھے اور دنیا کے بہت سے ملکوں کی عورتیں اس کے لباس کی نقل کرتی تھیں بڑے بڑے درزیف اسے التجائے کرتے تھے کہ وہ ان کے سیرہ ہوا لباس پہنڈ کر تقریبوں میں جائے تاکہ اس بہانے سے ان کی قسمت بھی جاگ اٹھے یہ تنہا پت نصیب اور غم زدہ لڑکی کون تھی جو اس قدر نادار تھی کہ اپنے لیے نیا لباس بھی نہیں خرید سکتی تھی اس کا نام لوسیلیلی سویر تھا کہ آپ نے یہ نام کبھی سنا ہے دراصل اس کے عصیر نام تھا لیکن فرمی دنیا میں وہ جان کرافورڈ کے نام سے مشہور تھی جان کرافورڈ ایک مادار خاتون تھی لیکن وہ اچھے طرح جانتی تھی کہ کس اجنبی شہر میں اگر کوئی شخص گنگار ہو جائے اس پر کیا گزرتی ہے اسے معلوم تھا کہ جب انسان بھوک سے ندار ہو تو اس کی جیئے میں ایک پائی بھی نہ ہو تو اسے کتنی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اسے خبر تھی کہ جب منظر مقصود تک پہنچنے کے لیے آدمی کو قدم قدم پر لکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑے تو وہ کس قدر دل پر دشتہ ہو جاتی تھی جان کا فورڈ کا پچپن بہت ترخ گزرہ ہے جان وہ اپنے اکثر وقت لکوں کے ساتھ کھے کود میں گزرتی تھی اس کا سب سے پسندیتہ کھے ادھکاری تھی اور وہ جان گئی تھی کہ وہ ایکٹرس بنے گی وہ اچھے سے اچھا رباس پہنے گی اس نے اپنے آپ سے وعدہ کیا کہ جب وہ بڑی ہو جائے گی تو وہ ایکٹرس بن کر رہے گی جب جان آٹھویں سال میں پہنچی اس کی ماں کی ناس شہر میں چلی آئیں اس نے جان کو کانونیٹ سکول میں داخل کرا دیا یہاں جان کو پر خراجات پولے کرنے کے لیے کام بھی کرنا پڑتا تھا اب لکوں کے ساتھ کھیل کود کا زمانہ ختم ہو گیا تھا لکری کا ڈبو پر ادھکاری کا مزہرہ قصہ بن چکا تھا خوشٹر میں رہائش کی عوض اس سے چودہ کمروں کی صفائی کرنا پڑتی تھی پچیس بچوں کے لیے کھانا پکانا پڑتا تھا اور بتن مانجنے پڑتے تھے ان بچوں کو نیرانے دھوانے اور اسوانے کا کام بھی اس کے سپرد تھا چھے سار بعد اس نے عرہ تریم حاصل کرنے کا فیصلہ کیا چنانچہ اس نے کورمبیا میسوری کے سریفنس گارج میں داخلہ لے لیا پیسہ کہاں سے آیا اس کے پاس کوئی پیسہ نہ تھا جیسے کہ پہلے بتا چکے ہیں وہ اپنی حجوریوں کے پرانے کا پہنٹی اپنے خراجات پورے کرنے کے لیے بوجی کے طور پر کام کرتی وہ لگ گیا جو ان دنوں اس کی غریبی کے ورے سے اسے نقفت کی نگاہ سے دیکھتی تھی آج تھنڈی احبر کر کہتی ہیں جان گرافورڈ ہاں ہاں میں اسے اچھی طرح جانتی ہوں ہم بہت کھیلے سیلیاں تھی ہم در قائج بھی ساتھ ساتھ جاتی تھی سٹیفنز قائج بھی اب اس پر فخر محسوس کرتا ہے اور کھانے کے کمرے میں اس کی ایک بہت بھی تصویر عویزہ ہے جس کے نیچے لکھا ہوا ہے جان گرافورڈ اس کمرے میں لوکیوں کو کھانا کھلائے کرتی تھی اس وقت جان کے سب سے بڑی خواہش یہ تھی کہ وہ لقاسہ بنے چانچہ جب اس ایک معمولی سے تھیٹر میں چال پاؤنڈ فی ہفتہ عجید پر لقاسہ کی حیثیت سے کام کرنے کی پیش کش کی گئی تو وہ خوشی کے مالے پاگل ہو گئی صرف دو ہفتے بعد تھیٹر بند ہو گیا تھیٹر کی مالی حالت یہ تھی کہ مالی کے پاس فنکالوں کی عجرت دینے کے لیے پیسے نہ تھے یوں سے خالی جب ایک اجنبی شہر میں مصیبتوں کا مقابلہ کھلنا پڑا کیا اس ناکامے کے بعد اس کی خواہش نے دم توڑ دیا ہر گز نہیں اس سے کچھ اکم ادھار لی واپس کنیاز شہر پہنچی ملازمہ کے اگر کچھ پیسہ کمائیا اور ایک صبح گاڑی میں بیٹھ کر شکاہ کو نوانا ہو گئی ٹکٹ خریدنے کے بعد اس کے پاس صرف دس شہرنگ بچے تھے وہی ایک کم خلچ نہ کرنا چاہتی تھی جانچہ اس نے اس دن دونوں وقت کھانا نہ کھایا اسے ایک ہوتے میں رقاصہ کے توپرہ کھلیا گیا بعد وہ نیو یارک کا چلی گئی اور ونٹر گارڈن میں ایک خورس گرر کی حیثے سے لکس کرتی رہی اسے ایک ہوتے میں رقاصہ کے توپرہ کھلیا گیا اور مشہور فیلم کمپنی ایم جی ایم کے ایک نمائندے نے اسے یہاں لکس کرتے ہوئے دیکھا اسے محسوس کیا کہ اس لکس میں جازبیت بھی ہے اور یہ لکس بھی جی خوب جانتی ہے چنانچہ اس فیلمی لسائر نے اس کے لئے مناسب نامتخرب کر کے ایک ادنامی مقابلہ کریا حسابہ کے ایک خواہی نے ہزاروں نام تجویز کیے آخر کا جان اور آفورٹ کے حق میں فیصل ہوا لیکن ابھی تک وہ کامیاب ادھا قرار نہ بن سکی تھی وہ چھوٹے چھوٹے قدر ادا کرتی اور ہاتھ کو لکس کرنے کے لیے ضرورت وقت نکالے تھی اسے رکس کے مقابلے میں جوتوں گے کئی کی جوڑے توڑے اور اپنے اقیدت مندوں سے بار بار خالی تحسین وصول کیا دیکھا اس وقت وہ جان کا فورٹ نہیں تھی وہ جو آج ہے اس وقت وہ کسی قدر دورے جسم میں چھوٹی سی لکی تھی جس کے بعد بہت گھنے تھے اور جو اپنی شمیلے پن کو چھپانے کے لیے اداپ کو ابھی نظر انداز کر دیتے تھے پھر ایک روز اسے یہ احساس ہوا کہ اگر اسے خالی ووڈ میں رہنا ہے تو اپنے آپ کو بدن نہ ہوگا رات ہی رات میں کامیابی کی خواہش نے اس کا ذہن تبدیل کر دیا اس وقت کے بعد اس نے کسی خوٹے میں رقس نہ کیا اس نے پوری دل جمعہ اور سنجدی کے صرف فرانسیسی اور انگیزی کے علاوہ گانا سیکھنا شروع کیا اپنا وزن کم کرنے کی اس نے سرسل تین سال فاقع کیے اب بھی اس کے ناشتے میں شبت کے ایک گلاس کے سوا کچھ نہیں ہوتا کبھی کبھی وہ دودھ کے ایک گلاس کے سوا دن بر کچھ نہیں کھاتی تھی اسے خوب تھی لگا کر محنت کی اور اس نے فیلموں میں اچھے قدار مینے لگے ایک فیلم میں ایک افریقی راکس کرتے ہوئے ایک اتنی مہب ہو گئی اس نے اپنا ایک ٹکھنہ زخمی کر لیا لیکن اس نے کام ادھورا نہ چھوڑا اور زخم پر پٹی باندھ کر دوبارہ کام شروع کر دیا جان گرفوڑ خود کہتی تھی کہ اسے خود حیرت ہوتی ہے کہ کیا بن گئی ہے اس نے ایک غریب خیال میں جنم لیا تھا اور اب دورت اس کی لونڈی ہے اس کی خاندانی حیثت کچھ بھی نہیں لیکن وہ جہاں بھی جاتی ہے اس کے گلدوں پیش عقیدت مندوں کا عجوم لگ جاتا ہے وہ پیدائش کے وقت خوبصورت نہ تھی مگر وہ اب بہت خوبصورت ایکٹرس ہے اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو لائک شیئر اور کمیٹس ضرور کریں اور ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب اور فیس بک پیج کو لائک کرنا مت بھولیں شکریہ موسیقا موسیقی